ایک خوبصورت دن کرکٹ کے لیے چلیے اسی کے ساتھ امپائر گیند کے ساتھ میدان میں اترتے ہوئے فیلڈنگ ٹیم نے کمر کسلی ہے اور تیار ہیں درشکوں کے ہر شو لاس کے بیچ آ رہے ہیں سلامی بلے باز ڈیوڈنگ ٹیم سلامی بازید 5 4 3 2 1 آہ ڈیوڈنگ 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 چلیے سب تیار ایننگز کی پہلی گیند کے لیے بھول میں کھیل دیا ہے اور گیپ میں بھی چار رن بلے باز پورے نیاند رن میں تھے وہاں شیت رکشن میں تبدیلی اب پتہ نہیں بھائیہ یہ گیند کہاں جائے گی کاریکٹ ہیٹ اور امپائر نے انگلی اوپر کری ایک لمبا راستہ تیہ کر رہے ہیں پویلین کے بچاتے ہوئے بلے باز تیار اپنی پہلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے بلے باز بڑی اچھی باتنگ فورم میں لگ رہا ہے بلے باز بلے باز کو ایک ایک رن کے لیے سنگرش کر رہے ہیں بہت بڑی ڈیوڑی کپتانی ڈیوڑی 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 یہ ہے جو باؤنڈری سے عشق فرماتے ہیں یہ بات پھپکشی ٹیم کو بخو بھی مانکہ پوری تقیت لگا دی اس شاٹ میں بلے باز نے چھے رن تیز گیند باز کو لایا گیا ہے دوسرے چھوڑ سے بلے باز تیار اپنی پہلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے موور میں کھیل دیا ہے اور گیپ میں بھی چار رن بلے باز پورے نیانترن میں تھے وہاں شیط رکشن میں تبدیلی بلے باز نے گیند بازی کو سدھارن بنا دیا ہے چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا ہاتھ میں بشواس بھری اپی لیکن امپائر نے نہ کرا بڑھیا رننگ دونوں بلے بازوں کی وکٹ کے بیچ یہ دیکھو بلے باز کا روڈر روپ اسے معلوم ہے کہ گیند کا کیا حشر کرنا ہے جب یہ مارنا شروع کرتے ہیں ان کو روپنا خوشکل ہے بڑے شوٹ کے لے گئے اور بڑا شوٹ مار بھی دیا توفانی چکا بہترین بلے بازی بلے باز دوارا بلے باز کو سنکیت دیتے ہوئے جہاں چاہوں گا وہی ماروں گا بہت امدہ یہ تو ریپلے میں اور بھی بہتر لگ رہا ہے کیا رومانچک میچ چل رہا ہے درشک بھی بڑے ہی جوش میں لگ رہے ہیں اس کے جال میں سے نکلنا مشکل ہے یہ بہت ہی کٹھن فیلڈ ہے گیند بازی کرنے کے لیے گیند باز کو اپنی لائن اور لینٹھ بڑی سٹیک رکھنی ہوگی بلے کا بول کے ساتھ اچھا تار میل چھے رن بہت ہی خوبصورت شوٹ اتنا آسان نہیں ہے اس شوٹ کو ایکزیکیوٹ کرنا کیا ان کے ترکش میں سے ایک اور چوک کا نکل سکتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا شاندار چھے رن مارا ہے تیل کو پش کر دیا پلے باز نے یہ شوٹ مار کر گیپ میں کھیلا خوبصورت شوٹ بہت لے میں نظر آ رہے ہیں بلے باز پورے نیانترن میں تھے وہاں جب فل فلو میں کھیلتے ہیں تب ان کی بلے باز ہی دیکھنے لائک ہوتی ہے یہ لگا ہوای شوٹ خوبصورتی سے لگایا دونوں ہی بلے باز پوری لہمے اور بڑے سکور پر ان کی نظر کپتان کو وکٹ کی یہاں سکت ضرورت اب پتہ نہیں بھائیا یہ گند کہاں جائے گی بے بونیات شوٹ بلے باز دوارہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پائے کافی حتاش ہوئیں گے اپنے آپ سے سیدھا سلوٹ میں تھی گند بلے باز پوری طرح سے چھوٹ گئے بڑھیا بولنگ بیٹنگ بوہر میں کی سماپتی فیلڈنگ ٹیم اب دو سے زیادہ فیلڈٹ ڈائرے کے باہر رکھ سکتی ہے بلے باز کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس گند کے بارے میں شندار گند بازی اچھی طریقے سے کھیلا آسانی سے دو رنگ مل سکتے ہیں اس فیلڈ کے ساتھ بلے بازوں کو سٹرائک روٹیٹ کرنے میں آسانی ہونی چاہیے یہاں تو ناک کے نیچے سے ایک رنگ چورا لیا باس بلے باز ہمیشہ رنگ چورانے کے لئے تیار رہتے ہیں خراب رنگ بیٹوین دو وکیٹس وہاں کپتان نے اترک سرکشہ کے لئے ڈی پوائنٹ لگایا ہے بڑیہ رننگ دونوں بلے بازوں کی وکیٹ کے بیچ بڑیہ شاٹ بس سنگل ملے گا یہاں گیند باز اپنے پسند دیدہ چھوڑ سے گیند باز ہی کر رہے ہیں بہت اچھی رنگ بٹوین دو وکیٹس سپینر کو لائے گیا اٹیک میں دیکھتے ہیں سپچ سے کتنا لاب اٹھاتے ہیں یہ بہت ہی کٹھن فیلڈ ہے گیند باز ہی کرنے کے لئے گیند باز کو اپنی لائن اور لینٹ بڑی سٹیک رکھنی ہوگی بلے باز نشید روپ سے دو رن لے سکتے ہیں بہت ہی زوردار اپیر لیکن امپیر کا اشارہ نوٹ آؤٹ ڈیپ پوائنٹ پر فیلڈر لگایا ہے کپتان نے موجودہ رن ریٹ کو دیکھتے ہوئے بلے باز اپنے روپ بدل رہے ہیں اچھا شوٹ لیکن سنگل ہی ملے گا سپننرز کے خلاف کافی آکرمک روئیہ اپنا آیا ہے انہوں نے بڑھیا شوٹ اگر تیز دوڑیں تو دو رن مل سکتے ہیں یہاں رننگ بیٹوین دو ویکٹس بہت ہی امدار ہے یہ دونے بلے بازوں کے بیچ ہور میں کھیل دیا ہے اور گیپ میں بھی چارز رن بلے باز پورے نیانترن میں تھے وہاں بڑی اچھی بیٹنگ فارم میں لگ رہا ہے بلے باز تیز گیند باز کو لایا گیا ہے دوسرے چھوڑ سے کپٹان نے اترک سرکشا کے لیے دی پوائنٹ لگایا ہے رچناک مک شوٹ کھیلا کہنے رن کے لیے دون لگائی کیا دوسرے کی پرابتی ہوگی رننگ بیٹوین دو ویکٹس بہت ہی امدار رہی ہے دونے بلے بازوں کے بیچ بھائی 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 اس پھوٹا گیند بازی پیز گتی کے گیند بازوں کو کافی آسانی سے کھیلا انہوں نے نزاکت سے کھیلا ایک رن کے لیے یہ سپننرز کے سامنے وکرال روب دھارن کر لیتے ہیں اتی اتتم گیند کافی ہتاش ہوئیں گے اپنے آپ سے سیدھا سلوٹ میں تھی گیند کمال کا شورٹ دو رن مل سکتے ہیں رننگ بیٹوین دو ویکٹس بہت ہی امدار رہی ہے دونے بلے بازوں کے بیچ کیند باز بلے باز کے دماغ کو پڑھ رہا ہے اور ان کی یوجنوں پر پانی پھیرے جا رہا ہے موسیقی 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 یہ بہت ہی کٹھن فیلڈ ہے گیند بازی کرنے کے لیے گیند باز کو اپنی لائن اور لیندھ بڑی سٹیک رکھنے ہوگی بولرز کو اپنی لائن کا دھیان رکھنا ہوگا بڑا شوٹ لگایا ہے اونچہ بھی تھا لمبا بھی تھا پلے کا بیچوں بیچ سے تھا درشک یہاں باؤنڈری کی آس لگائے بیٹھے ہیں بہت اتصاہد بہت ہی زوردار اپیر لیکن امپیر کا اشارہ نوٹ آؤٹ موجودہ رن ریٹ کو دیکھتے ہوئے بلے باز اپنے روپ بدل رہے ہیں یہ سہی ڈھن سے نہیں کھیلا ہے اور فیلڈر پکڑ لیں گے اس کو اترک سرکشا کے لیے ڈیپ ایکسٹرا کور پر فیلڈر لگایا گیا ہے سنگل لیا بلے باز سٹرائک روٹیشن بڑی اچھی کر رہے ہیں بلے باز نئی گیند کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار کافی تیز دور لگائی ہے پہلے رن کے لیے یہاں ہمیشہ دوسرے رن کی تلاش میں یہاں دونوں بلے باز سپینر کو لائے گیا اٹیک میں دیکھتے ہیں سپچ سے کتنا لاب اٹھاتے ہیں بہترین گیند بال بال بچے بلے باز بڑھیا شوٹ بس سنگل ملے گا یہاں ایکسٹرا کور پر فیلڈر موجود بلے باز کو اپنی ڈرائیف سمحال کے کھیلنی ہوگی بلے باز نشیت روب سے دورن لے سکتے ہیں رننگ بٹوین دو ویکٹس بہت ہی امدہ رہی ہے دونوں بلے بازوں کے بیچ گیند باز اپنے پسندیدہ چھوڑ سے گیند باز ہی کر رہے ہیں یہ بڑیا رننگ عدبوت رننگ اس ویکٹ نے بڑا اچھا کھیل دکھایا ہے تھوڑا بہت گیند بازوں کے لیے بھی تھا اور اچھے شوٹ لگانے کے لیے بھی بلے باز کی اچھی پوشش پر بول سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں یہ ہے جو باؤنڈری سے عشق فرماتے ہیں یہ بات بپکشی ٹیم کو بخو بھی معلوم ہے اور یہ چھے رن لگتا ہے دھیرے دھیرے فارم میں آ رہے ہیں بلے باز یہاں آتنا وشواز بڑا ہوگا بلے باز کا یہاں کیا یہ بڑی پاری کھیل پائیں گے چلیے دیکھتے ہیں بلے باز تیار اپنی پہلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے کافی ہتاش ہوئیں گے اپنے آپ سے سیدھا سلاٹ میں تھی گیند اور چھوک گا اس بار موجودہ رن ریٹ کو دیکھتے ہوئے بلے باز اپنے روپ بدل رہے ہیں نشت طور پہ اس کی کامنا نہیں کر رہے تھے بڑیا گیند بازی کافی ہتاش ہوئیں گے اپنے آپ سے سیدھا سلاٹ میں تھی گیند بولر کو اپنی لائن این لینڈ سٹیک رکھنی ہوگی اس فیلڈ کے ساتھ بولر کو اپنی لائن این لینڈ سٹیک رکھنی ہوگی اس فیلڈ کے ساتھ ڈرائیو روکنے کے لیے ایکسٹرا کور پر ایک فیلڈر تینات کیا ہے سپنر سے وکٹ لینے کی کوشش ہوگی یہاں پر گیند باز نے ڈیپ ایکسٹرا کور پر بھی ایک فیلڈر لگایا ہے بلے باز پچھلی گیند پر بڑے انکامفٹیبل لگے گیند باز بلے باز کے دماغ کو پڑھ رہا ہے اور ان کی یوجنوں پر پانی پھیرے جا رہا ہے یہ سہی ڈھن سے نہیں کھیلا ہے اور فیلڈر پکڑ لیں گے اس کو بلے باز تیار اپنی پہلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے شوارد زبردست شوارد بھریا ٹائمینگ آپ سورتی سے گاب ڈھونڈا بیچمین نے آپ شوارد لگیا بلے باز نے اچھا شوٹ لیکن سنگل ہی ملے گا اس باری کی آخری گیند آتی ہوئی پوری طاقت لگا دی اس شوٹ میں پلے باز نے چھے دان ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں ایک اننگز بریک کے بعد لکشیت تیہ ہے اور سفر ہوگا رومانچک شروعاتی وکیٹس بہت ضروری ہوں گے فیلڈنگ ٹیم کے لیے ہمیں یہاں اچھا مقابلہ دیکھنے مل رہا ہے وکیٹس سنبھال کے کھیلنا ہوگا بیٹنگ ٹیم کو بولر کو اپنی لائن این لینڈ سٹیک رکھنی ہوگی اس فیلڈ کے ساتھ نزاکت سے کھیلا ایک رن کے لیے بلے باز نئی گیند کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار اسے کہتے ہیں اتن شوٹ بڑھیا ٹائمنگ ہم ایک رومانچک کھیل دیکھ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے کہ درشک بھی اس میں شامل ہیں بڑھیا کیچ سرک شک ہاتھوں میں ایک لمبا راستہ تیہ کر رہے ہیں پویلین کی اوٹ جاتے ہیں کور پہ فیلڈر تیرنات کیے ہیں کیاپٹن نے یہ سہی دھنجے نہیں کھیلا ہے اور فیلڈر پکڑ لیں گے اس کو بلے باز پویلین کی اور جاتے ہوئے حتاش نراش اداس گیند باز اپنے پسندیدہ چھوڑ سے گیند باز ہی کر رہے ہیں گاپ میں کھیلنے کی اچھی کوشش لیکن فیلڈر وہاں موجود دوسرے چھوڑ سے تیز گتی کے گیند باز کو لیا گیا ہے فیلڈر ہے کور پر سیدھا فیلڈر کے پاس بلے باز سرلتہ سے کھیل پا رہے ہیں اس چھوڑ کو گیند باز اپنے پسندیدہ چھوڑ سے گیند باز ہی کر رہے ہیں بلے باز تیزی سے اور آسانی سے ملے دو رن بڑیا رننگ دونوں بلے بازوں کی وکٹ کے بیچ یہ سپینرز کے سامنے وکرال روب دھارن کر لیتے ہیں موسیقا موسیقا بڑھیا رننگ دونوں بلے بازوں کی وکٹ کے بیچ بولر کو اپنی لائن این لینڈ سا ٹھیک رکھنی ہوگی اس فیلڈ کے ساتھ کافی ہتاش ہوئیں گے اپنے آپ سے سیدھا سلٹ میں تھی گیند بہت آچھی رنگ بین دو بکٹ بہت آچھی رنگ بین دو بکٹ بولر اپنے پسندیدہ چھوڑ سے گیند بازی کرتے ہوئے اس پچ پر شاٹ پچ گیند بازی کرنا کافی اچھا وکلپ رہے گا اچھا شوٹ لیکن سنگل ہی ملے گا بہت زوردار اپیل لیکن امپائر کا اشارہ نوٹ آؤٹ کھیلا تو یہ بڑیا ہے لیکن اندرونی فیلڈر کو مات نہیں دے پائے تیز گیند باز واپس آتے ہوئے کور پہ فیلڈر تینات کیے ہیں کیاپٹن نے بولر اپنے پسندیدہ چھوڑ سے گیند بازی کرتے ہوئے دھیمی گیند کا اچھا اپیوگ کر سکتے ہیں سپچ پے رچنات مک شوٹ کھیلا پہلے رن کے لیے دون لگائی کیا دوسرے کی پرابتی ہوگی رنگ بٹوین دو وکٹس بہت ہی امدہ رہی ہے دون بل لے بازوں کے بیچ سنگل لیا بل لے باز سٹائک روٹیشن بڑی اچھی کر رہے ہیں اچھا شوٹ کھیلا سنگل کے لیے یہ بڑیا رنگ ادبوت رنگ سپینر سے وکٹ لینے کی کوشش ہوگی یہاں پر رنگ بٹوین دو وکٹس بہت ہی امدہ رہی ہے دون بل لے بازوں کے بیچ اچھا شوٹ لیکن سنگل ہی ملے گا یہ بہت ہی کٹھن فیلڈ ہے گین بازی کرنے کے لیے گین باز کو اپنی لائن اور لیندھ بڑی سٹیک رکھنے ہوگی نزاکت سے کھیلا ایک رنگ کے لیے سنگلز روکنے کے لیے پوائنٹ فیلڈ ہے جگہ پر سنگل لیا بلے باز سٹرائک روٹیشن بڑی اچھی کر رہے ہیں گین باز اپنے پسندیدہ چھوڑ سے گین باز ہی کر رہے ہیں اچھا شوٹ کھیلا سنگل کے لیے رننگ بیٹوین دو ویکٹس بہت ہی امدہ رہی ہے دونے بلے بازوں کے بیچ دوسرے چھوڑ سے سپینر کا آگمن بلے باز کی اچھی کوشش پر بول سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں گین باز اپنے پسندیدہ چھوڑ سے گین باز ہی کر رہے ہیں یہ سہی ڈھنزے نہیں کھیلا ہے اور فیلڈر پکڑ لیں گے اس کو ایک لمبا راستہ تیہ کر رہے ہیں پویلین کی اور جاتے ہوئے بلے باز تیار اپنی پہلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے یہاں تو ناک کے نیچے سے ایک رنگ چھوڑ لیا بوس بلے باز ہمیشہ رنگ چھوڑانے کے لیے تیار رہتے ہیں بڑیا رننگ دونوں بلے بازوں کی وکٹ کے بیچ آسانی سے دو رنگ نے سکتے ہیں یہاں پر بلے باز گیند باز نے اوور سٹپنگ کر دی یہاں پہ یہ تو چیتے گی رفتار سے بھاگ رہے ہیں ایک کو دو میں بدل رہے ہیں اور دو کو تین میں یہ شاٹ گیا ہوا میں اور گیپ نے بھی گیا بلے باز یہاں کافی آکرمک موڈ میں لگ رہے ہیں بہت اچھی رنگ بیٹوین دو کیٹس ملے باز تیزی سے اور آسانی سے ملے دو رن سنگلز اور دبلز لیمیٹیڈ اوبرز فرمات میں کافی ضروری ہے یہ بہت ہی کٹھن فیلڈ ہے گین بازی کرنے کے لیے گین باز کو اپنی لائن اور لیندھ بڑی سٹھیک رکھنی ہوگی یہ صحیح ڈھنسے نہیں کھیلا ہے اور فیلڈر پکڑ لیں گے اس کو بہت ہی بہت ہی بڑی دھنسے کھیلا سنگل کے لیے بلے باز نئی گیند کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار بولر اپنے پسندیدہ چھوڑ سے گیند بازی کرتے ہوئے بلے بازوں کو تھوڑی تیزی سے رن بنانے ہوں گے یہاں اچھا شاٹ کھیلا سنگل کے لیے گیند بازوں کو زیادہ دکت نہیں ہوگی ایسے سنگل دینے میں یہ بڑیا رننگ ادبوت رننگ کور پہ فیلڈر تیرنات کیے ہیں کیاپٹن نے گیپ میں کھیلنے کی اچھی کوشش لیکن فیلڈر وہاں موجود گیپ میں کھیل دیا ہے کیا یہ دو رن لے سکتے ہیں یہاں یہ تو چیتہ کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں ایک کو دو میں بدل رہے ہیں اور دو کو تین میں یہ شاٹ گیا ہوا میں اور گیپ میں بھی گیا بہت لے میں نظر آ رہے ہیں بہت یہ بڑیا دھنسے کھیلا سنگل کے لیے گیند باز اپنے پسندیدہ چھوڑ سے گیند باز ہی کر رہے ہیں کمال کا شاٹ دو رن مل سکتے ہیں یہ تو چیتہ کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں ایک کو دو میں بدل رہے ہیں اور دو کو تین میں تیز گیند باز کو لائے گیا ہے دوسرے چھوڑ سے یہ بہت ہی کٹھن فیلڈ ہے گیند باز ہی کرنے کے لیے گیند باز کو اپنی لائن اور لیندھ بڑی سٹیک رکھنی ہوگی یہ دیکھو بلے باز کا روڈر روپ اسے معلوم ہے کہ گیند کا کیا حشر کرنا ہے بہت اچھی لائے میں نظر آ رہے ہیں ان کو بیٹنگ کرتے دیکھنا درشن یہ ہے یہ شوٹ گیا ہوا میں اور گیپ نے بھی گیا کیا بلے باز ایک اور باؤنڈری کا پریاست کریں گے دیکھتے ہیں بہت لائے میں نظر آ رہے ہیں سنگل لیا بلے باز سٹرائک روٹیشن بڑی اچھی کر رہے ہیں پیلڈر ہے کور بر بولرز کو اپنی لائن کا دھیان رکھنا ہوگا لا جواب ٹائمینگ شاندار گیپ بھونڈا اور اس گیند پر چاکا بٹوڑا تیز گیند باز واپس آتے ہوئے کیا میچ دیکھنے مل رہا ہے ہمیں یہاں درشن کس میچ کا پورا لفت اٹھا رہے ہیں یہ گیند پھر سے ڈالنی پڑے گی وائٹ بول فیلڈر ہے کور بر یہ سہی دھمزے نہیں کھیلا ہے اور فیلڈر پکڑ لیں گے اس کو گیند باز اپنے پسندیدہ چھوڑ سے گیند باز ہی کر رہے ہیں سیدھا فیلڈر کے پاس بلے باز سرلتا سے کھیل پا رہے ہیں اس چھوٹ کو دھیمی گیند کا اچھا اپیوگ کر سکتے ہیں سپچ پے یہاں تو ناک کے نیچے سے ایک رن چھوڑا لیا باز بلے باز ہمیشہ رن چھوڑانے کے لئے تیار رہتے ہیں سنگلز اور ڈبلز لیمیٹڈ ڈوورز فورمات میں کافی ضروری ہے بلے باز نشید روپ سے دو رن لے سکتے ہیں سنگلز اور ڈبلز لیمیٹڈ ڈوورز فورمات میں کافی ضروری ہے بڑیاں رننگ دونوں بلے بازوں کی وکٹ کے بیچ کھلاڑی ایک دوسرے کا ہاتھ ملاتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف لوٹ رہے ہیں بڑیا کرکٹ کا پردرشن دونوں ٹیم دوارا سنگلز این جعلی ایرمان کے ساتھ ملتا ہے ہم سب ہاتھ ملتا ہے ای ایرمان دوسروں کے لیمیٹڈ ڈبلز لیمیٹڈ بای سکتے ہیں ہمتنگ کراتے ہیں